اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست اور سردیو میں بہت سپیشل ڈش جی ہاں تو آج میں بیسن کی بہت ہی ٹیسٹی بننے والی فش فرائی کر رہی ہوں وہ بھی بالکل خوشک مثالوں کے ساتھ جو ہم ہوتلوں سے لے کر کھاتے ہیں وہی مچھلی آج ہم گھر پر فرائی کریں گے آپ میرے اس سٹائل سے فش کو فرائی کریں تو بہت ہی کمال کی بنے گی ریسپی پساندہ ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں خوشک مثالوں والی فش فرائی سب سے پہلے ہم نے ایک کپ بیسن لیے ایک چائے کا چمچ لیسن ادھرک کا پیش شامل کریں گے آپ اس کی جگہ لیسن پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو خوشک مثالیں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ چائے کا ایک چمچ کسوری میتھی چائے کا ایک چمچ اناردانہ چائے کا ایک چمچ سابت کٹا ہوا دھنیا چائے کا ایک چمچ نمک چائے کا ایک چمچ ہلتی پورڈر چائے کا آدھا چمچ سرخ مرچ چائے کا ایک چمچ چاٹ مسالہ چائے کا ایک چمچ اجوین چائے کا ایک چمچ زیرہ کٹا ہوا چائے کا ایک چمچ یویلو ہوت کلر چٹکی بار ہم نے یہ بھی لیا ہے یہ اپشن ہے اگر آپ کو نہیں پساند تو نہ ڈالیں اب یہ خوشک مسالے ہم سارے ایڈ کر دیں گے خوشک مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس سٹیج پر آپ اس کو سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ہم ایک جار میں اس کو بھر کر رکھ لیں جب بھی آپ نے فش بنانی ہو تو فوراں سے یہ مسالہ نکالیں اور فش کو فرائی کر لیں اور یہ ڈرائی مسالے میں فش بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی اور کرسپی بنتی ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیے ہم نے لیے تین پاؤں فش آپ فش کوئی سی بھی لے سکتے ہیں ہم نے لیے ما شیر دو عدد لیمن لیں گے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جائے گا اس کو ہم نے دھو کر پانی اس کا بلکل خوشک کر لیا تھا اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ ایسی رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم نے جو مسالہ بنایا تھا اس کے اندر ہم فش کو اس طریقے سے کوٹ کریں گے اس کو ہم بہت اچھے سے مسالے کو لگائیں گے سائیڈوں پر اس طریقے سے اب یہ ہر طرف سے ہم نے اس کو لگا لیا اسی طرح یہ ہم سارے کوٹ کر لیں گے پیسز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے کر سکتے ہیں ہم نے میڈیوم سائز کی کٹنگ کیے اسی طریقے سے ہم سارے فش کو کوٹ کر لیں گے آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم نے جو فش کو کوٹ کر کے رکھا تھا یہ اس کے اندر فرائی کریں گے اب ہم آج کو میڈیوم کر دیں گے بہت تیز ہم آج نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ جتنی میڈیوم آج پر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ اتنی پریسپی اور ٹیسٹی بنیں گے ایک طرف سے ہم نے چار سے پانچ منٹ فرائی کر لیے اب دوسری طرف ہم اس کو چین کریں گے یہ تک کہ کتنی کرسپی نظر آ رہی ہے تین سے چار منٹ ہم اس طرف سے بھی فرائی کریں گے دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گئے اور یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئے اس کو تقریباً ہم نے دونوں طرف سے نو سے دس منٹ فرائی کیے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی گال جاتی ہے اب یہ اچھے سے فرائی ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیں گے ایکسٹر آئل کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور کرسپی ہماری مچھلی فرائی ہوئی ہے آپ سردیوں میں میرے اس طریقے سے فش کو ضرور فرائی کریں آپ کو بہت ہی پساند آئے گی ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اللہ حافظ